السلام علیکم ساچ کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو یہ ان کی نا اوفیشل ایڈوٹائزمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے انٹی ایس کی اوفیشل ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے میں سب سے پہلے آپ کو مین کے طریقہ کر بتا جاتا ہوں کہ آپ بھی کہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویسے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایکچلی میں نا اس کو زوم کر رہا ہوں تو بلوڈ ہونے کی وجہ سے نا مین کے اچھے سے میں نہیں ریڈ کر پا رہا لیکن میں آپ کو نے پریشانی ہونا جو کمپلیٹ جو بیسی بیسی انفرمیشن ہے نا مین کے کیا تلیم ریکوائیڈ ہے کیسے آپ نے پڑھائی کرنا ہے کون کون سی پوسٹیاں ہیں کمپلیٹ گائیلنس دینے والا ہوں آپ نے سب سے پہلے انٹی ایس کی اوفیشل ویب سیٹ پر آنا ہے ٹھیک ہے آنے کے بعد آپ نے ادھر اپن اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے تو کلک کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تو آپ کو ایسا انٹرفیس مل جائے گا تو یہ دیکھیں پہلے ہی آپ کو پرائیمری اینڈ سکینڈری ہیلتھ کےر ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے تو آپ نے کا کرنا ہے ادھر ڈیٹیل پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ ڈیٹیل پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس شو ہوگا فردر آپ نے کا کرنا ہے یہ دیکھیں اگر تو آپ ایڈورٹائزمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ شو کی ہے تو اس کو آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں خود تو ادھر سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر کلک کرنے پر کلک کریں گے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں یہ پروکیورمنٹ آفیسر ٹھیک ہے یہ آپ چکلیں ٹوٹل پوسٹ ہیں ٹوٹی فور بہت زیادہ تعداد میں پوسٹ ہیں یہ بھی آپ نوٹ کر لیں ایڈمن آفیسر ہے ٹھیک ہے ٹوٹل پوسٹوں کی تعداد فردر ایچ آر مین کے لیگل آفیسر آجاتی یہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں ٹوٹی فائی ہے فردر سٹیٹسکل آفیسر ہے اس کی بھی ٹوٹی فائی ہے فانس uldade و بجٹ آفیسر اس میں کیا تلیم ریکوایڈ ہے فی Armed آجاتا ہے دیٹا اینٹری اوپریٹر اس میں بھی ٹوٹی فائی پوسٹوں کی نومسمنٹ ہوئی ہے فردر آجاتا ہے لوجسٹک آفیسر اس میں بھی ٹوٹی فائیو تو بہت ہی زبردست اور اچھی اپر جوٹی ہے تو ان تمام پنجاب کے سیٹیزن کے لیے جو جو کینڈیڈیٹس بھی مین کے لیجی پہ لینے میں فردہ آپ کو کرائیٹریا اور تلیم بتانے جا رہا ہوں آپ نے تھوڑا سا پیش رکھنا ہے میں آپ کو کمریل گائی لائنز شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کہ کرنا ہے آپ نے افیشلی ایڈورٹائزمنٹ پر آ جانا یہ میں نے ان کی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے ٹھیک ہے پھر در ایک چیز اور نوڈ کر لیں پنجاب میں ہر ڈسٹریک وائز ان کی مین کے کوٹا وائز ڈسٹریبیشن کی گئی ہے آپ کی تحصیل آپ کے جو بھی ڈسٹریک بنتا ہے تو ان میں ویکنٹ کی پوزیشن کھالی ہے یہ آپ کوٹا وائز خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ پکچر زیادہ مین کے کراپ کرنے کی وجہ سے بلور ہو رہی ہے تو میں آپ مین کے اگر میں تمام سیپرڈ سیپرڈ بھی پڑھنا شروع کر دوں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لیے میں صرف آپ لوگ کو نہ بتاؤں گا کہ ان تمام پوسٹوں پر سیپرڈ سیپرڈ کیا تلیم ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے جو بیسک سی انفرمیشن ہے وہ ہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پروکیوریمنٹ آفیسر ٹھیک ہے اس میں ماسٹر ڈگری آپ کی فائنانس میں یا اپنے ایم بی یا بی ایسی انجنرین یا اپنے اکنا میں ایک سٹیٹسکس ایم کام ٹھیک ہے تو آپ کی ڈگری ہے نا ایچی سی اپروو ہونی چاہیے می کہ جس یونیورسٹی سے بھی آپ کی ہے نا تو ایچی سی ریکوگنائز ہونی چاہیے تو اگر تو ان سبجیکٹ میں ہے نا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کافی زیادہ اچھی اپرسنیوٹی ہے باقی یہ منیم ایک سالہ ایکسپیرینس بھی لکھا ہوا ہے تو یہ اپنے پریشانی ہونا اگر آپ مین کے فریش بھی ہیں نا تو پھر بھی آپ اپلائی کر دیجئے آپ اور نیکس ہی آپ ایچ بھی نوٹ کر لیں ٹونٹی ون سے لے کے تھرٹی فائی ویٹس کے راؤنڈ ووڈ آپ کی ایج ہونی چاہیے تھرٹی فائی سے باو نہیں ہونی چاہیے بلو ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے فردر آ جاتا ہے ایڈمن آفیسر اپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایک سالہ اس میں بھی ایک سبینیس ریکوائیڈ ہے لیکن اپنے پریشانی ہونا فریش بھی ہیں نا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ جس میں بھی سیم ہے نیکس آجاتی ہے اچھا لیگل آفیسر ماسٹر ڈگری اس میں بھی اچھا آر پبلک ایڈمنیسٹریشن ایم بی ایم مینجمنٹ ایڈمنیسٹریشن اس کے علاوہ ایل ایل بی ایم کام میں ہے نا آپ کی ڈگری کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ کر سکتے ہیں اپلائی فردر ایک سالہ اس میں بھی مین کے ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا اگین یہ بات شیئر کر رہا ہوں نیکس آجاتا ہے سٹیٹسکل آفیسر ماسٹر ڈگری آپ کی کمپیوٹر سائنس میں نیکس اگر آپ نے ایم سی ایس کیا ہوا ہے فردر آپ نے بی ایس سی اونر کی ہوئی ہے مین کے بی ایس سی اونر کیا ہوا ہے فردر آپ نے سٹیٹسکلز میں ایم ایس سی کی ہے ایم بی ای ایم کوم ٹھیک ہے تلیم ہے نا تو آپ ایلیجیبل ہیں نیکس آجاتا ہے فائنانس انڈ بجٹ آفیسر موسٹ ایمپورٹن ہے یہ کافی زیادہ مین کے ہائی آثورٹی والی پوسٹ ہے اس میں ماسٹر ڈگری آپ کی ریکوائیڈ آف فانانس پر ہونے چاہیے ایم بی ایو والے بھی ایم کوم اس کے علاوہ سی اے اپنے ایس سی اے بھی کیا ہے نا تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی ایک سالہ منشن کیا ہوا ہے لیکن اپنے پریشان نہیں ہونا اگر تو نہیں ہے تو پھر بھی آپ ایلیجیبل ہیں مین کے اپلائی کر سکتے ہیں فردہ ہم آپ کو ایک پروسیجر بتاؤں گا نیکس آجاتا ہے ڈی او ڈیٹا اینٹری اپریٹر اس میں بی اے بی ایسی بی کوم بی سی ایس یا اس کے ایکویلنٹ کوئی بھی ڈگری ہے نا مین کے جو بی کوم یا بی ای بی ایسی کے تو آپ ایلیجیبل ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ آپ نوڈ کر لیں ایم ایسی مین کے ایم ایس آفیس میں آپ کی گریفت ہونے چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ بھی ریکوائیڈ ہے تھرٹی ورڈ پر منٹ آپ نے سپیڈ بھی نکال نہیں ہے فردہ آجاتا ہے لوجسٹک آفیسر ایم ایسی سپلائی چین مینجمنٹ یا ایم بی ایس کے ایکویلنٹ کوئی بھی ڈگری ہے نا تو آپ ایلیجیبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں کس کے لیے لوجسٹک آفیسر کے لیے ایج آلموس تمام پوسٹوں میں سیم ہی رکھی گئی ہے نیکس آجاتا ہے کوالٹی ایشورنس آفیسر اس میں بھی آپ یہ نوڈ کر لیں آپ کا مین کے ماسٹر منیجمنٹ میں ہونا چاہیے یا اپنے پبلک ہیلتھ میں کیا ہوئے تو آپ ایلیجیبل ہے فردہ آجاتا ہے اسسسٹنٹ ایڈمن آفیسر ماسٹر آپ کا سوچل سائنس میں یا اپنے پبلک ایڈمنیسٹریشن ایم بی ای 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 بھی چاہیے نیکس آجاتا ہے بائیو دیکل انجھر انگرنگ اس میں بھی آپ لوگوں کی جو تلیم ریکوئرڈ ہے وہ ہے بی ای 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 بی ای 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 میں اینجیبل ہے تو آپ ہوئی جی سی awards ای 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 ایڈمنیسٹریشن ہے نیکس آجاتا ہے audit officer اس میں بھی 25 جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے most important یہ کافی زیادہ مین کے آی ای 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 آ ای ای پوست ہے ماسٹر ڈگری فائنانس میں یا ایم بی اے فائنانس میں اس کے علاوہ اگر آپ نے سی اے اسے سی اے ایم کام یا اس کے ایکویلنٹ آپ کی کوئی بھی ڈگری ہے مینکہ کامورس کے ساتھ مینکہ آپ کا بیک گرونڈ ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں آڈیٹ آفیسر کے لیے بھی فردر یہ جو مینکہ دیٹا انٹیو پیٹر فائنانس بجٹ آفیسر کے میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کامورس کی ڈگری ہے تو ایک چیز تو واضح ہو گئی جن کیڈیٹس کا بھی کامورس کے ساتھ مینکہ بیک گرونڈ ہے نا تو ان کے لیے تو بہت ہی اچھیا پر جنٹی ہے کیونکہ جو موسٹری ایجوکیشن ریکوائیڈ ہے نا وہ کامورس کے بیک گرونڈ سے ہی ہے اچھا جی یہ تو ہو گیا مینکہ کون کون سی پوسٹ پر کیا تلیم ریکوائیڈ تھی جو بیسک نیسیسری مینکہ منڈیٹری انفرمیشن دینا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا فردر میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہ آپ مینکہ آلڑی میں نے آپ کو بتا ہی دیا مینکہ کون کتنی کتنی پوسٹ ہی ہیں پرکیورمنٹ آفیسر کی 44 ایڈمن آفیسر 15 تو کافی زیادہ مینکہ یہ صرف پنجاب کے کینی ریٹس کے لیے ہیں فردر اس کے علاوہ کوئی بھی ادھر پروینس سے نہیں اپلائی کر سکتے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں نیکس موسٹ امپورٹن کے آپ نے کیسے پلائی کرنا ہے فار ایڈمن آفیسر پر پلائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے اپلائی ناؤ پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ اپلائی ناؤ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس شو ہو جائے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ کو مینکہ اپنا کینیڈیٹس جو پورٹل ہے وہاں آپ کو رجسٹر ہونا پڑے گا مینکہ اپنی پروفائل کرنی پڑے گی ایک بار اگر آپ نے آلیڈی کی ہوئی ہے تو آپ نے سیمپل مینکہ اگر آلیڈی ہے تو آپ نے سائن ان کر لینا ہے تو سائن ان کر کے آپ نے اپنا مینکہ جو پورٹل ہے وہ لوگ ان کر لینا ہے بہت ہی آسان سا پرسیزیر ہے میں امید کرتا ہوں آپ کا تمام کینیڈیٹس کو پتا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جو پوسٹیں آئی تھی موسٹی کینیڈیٹس کو پتا ہی ہوگا پھر بھی اگر آپ سے مینکہ یا اپنی پروفائل کسی بھی سٹیب میں کوئی پروبلم آئے تو آپ کومیٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گا اگر ہو سکتے تو سیپلیڈ ویڈیو بھی بنا دوں گا تو سیمپل آپ نے بھی پروفائل کمپلیٹ کر لینی ہے فردر جس پوسٹ پر بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی اپلیکیشن سٹیٹس میں جا کر پوسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے فردر جو ایک دو مین کے انفرمیشن ہوگی اس کو آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے ایک چیز اور نوڈ کیجئے گا اگر آپ ایک سے زیادہ پوسٹوں پر بھی پلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی کو میں نے ابھی شیئر کیا ہے کہ کومبرس والے زیادہ تر کومبرس سے بیک گراؤنڈ ایڈوکیشن مین کے ریکوائیڈ ہے تمام پوسٹوں پر مین کے موسٹی پوسٹوں پر تو اگر آپ ایک سے زیادہ پر بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل کر سکتے ہیں فیس آپ کو سپرٹ سپرٹ مین کے پیک کرنی پڑے گی باقی فیس کتنی ہے یہ بھی آپ نوڈ کر لیں یہ آپ مین کے ادھر شو ہو رہا ہوگا اگر آپ پرکیورمنٹ آفیسر پر پلائی کرنا چاہتے ہیں تو فور نائنٹی ہوگی اس کے علاوہ ایڈمن آفیسر یہ بھی آپ نوڈ کر لیں اس کی بھی فور نائنٹی ہے تو فیس بھی ادھر منشن کی ہوئی ہے تو ریسپیکٹی ویورز یہ تھی آج کی لیٹس اپ ڈیٹ جو ابھی ریسنٹی مین کے پنجاب ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ میں بہت ہی زبردست اور شاندار جوبز کی انانسمنٹ ہوئی ہے تو جو جو کینڈیٹس بھی لیجیبل ہیں تو آپ نے لازمی اس اپرچوٹی کا اویل کرنا ہے میں آخر پر اگین آپ لوگ کو ریکمینٹ کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نا کتنی کتنی زیادہ تعداد میں پوسٹوں کی انانسمنٹ ہوئی ہے تو انٹی ایس کا جو پروسیجر آپ سبی کو پتا نا انٹی ایس میں کوئی نیکٹی مارکنگ بھی نہیں ہوتی باقی فردر ٹیسٹنگ کے والے سے وہ میں ایک سیپٹرڈ ویڈیو بناوں گا کہ آپ کیسے من کہ کہاں سے آپ نے پرپرشن کرنی ہے پیپر پیٹرن کیا ہوگا میں سلیبس کے والے سے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی انشاءاللہ فردر اپنے چینل پر ڈیلی اپلوڈ کروں گا اگر تو آپ چینل پر نئے ہیں تو اپنے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا پھر بھی اگر آپ کو اسی ویڈیوز کوئی بھی کوئی بھی کوئیسن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بھئی آپ کا لازمی جواب دے گا تو آخر بھی یہی کہ اللہ پاک آپ کے ہن ایک مقصد میں کامیاب فرمائے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تینکیو فر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ